گلبرگا شہر میں ڈاکٹر ازگر چلبل کی نگرانی میں اورگنائز کیے گئے چھے روزہ حسن خیرات مسنون حدیث نات کوئیز تحریری اور تخریری کامپنیشن کا آج فائنل پروگرام تھا جس میں 130 سے زیادہ طلبہ و طالبات نے حصہ لیا تھا اس پروگرام میں طلبہ و طالبات کو امت محمدیہ کی خصوصیت اور اسلام میں پردے کی اہمیت ان دونوان پر تخریر کرنے کا موقع دیا گیا تھا تمام طلبہ و طالبات نے خرآن اور حدیث کی روشنی میں کافی بہترین تخریر کی ہیں پروگرام کے شروعات میں ڈاکٹر ازگر چلبل اور دیگر علماء اکرام نے اپنے خیالات کا اظہار کیا مولانا مفتی عویس خادری، مولانا جاوید علم خاسمی، مولانا شیخ سلیم نظامی اور مولانا سید مہیندین نے اس کمپیٹیشن میں ججز کی حیثیت سے اپنے خدمات کو انجام دیا ہے اس ویدیو سپانسرد بی نور کرناتکا سا موست اوائیتی وینتی جیسی ریتریٹ رسورت مائیوسیوں کے دور میں نور سہر ہوتم مائیوسیوں کے دور میں نور سہر ہوتم اپنی شب بیدار میں مصل خمر ہوتم آج اس بابرکت محفل میں میرا موضوع تخریر اسلام میں پردہ ہجاب کی اہمیت پردہ جو کہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور ہجاب عربی زبان کے لفظ حجب سے نکلا ہے جس کا مطلب کسی کو کسی تک رسائی حاصل کرنے سے روپنا ہے ہجاب سے مراد ایسی ہے کہ آپ کسی شیخ کو دیکھنا چاہیں مگر وہ شیخ کسی آرڈ یا پردے میں ہے اسی آرڈ اور پردے کو ہجاب کا نام دیا گیا ہے زمان جاہلیت میں پردہ اور ہجاب کا کوئی نام و نشان نہیں تھا لیکن اسلام نے عورت کو عزت عطا کی معاشرہ میں سے فخر و عزت کا باعث بنایا اور اس کو مسلمانوں کی تفریق کی نشانی کے لئے ہجاب دیا گیا تو نے اپنے چہرے کو نخاب میں چھپا رکھا ہے اسی لئے تو خدا نے تجھے حسین بنا رکھا ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہے اور سب سے افضل ہے بلا شبہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی امت بھی تمام امتوں سے افضل ہے الحمدللہ ہم نہایتی خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پاک ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے دنیا جلوہ افروز ہوتے ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اپنی ہوتوں پر یہ دعا جاری فرمائی رب حبل امتی اے پروردگار میری امت میں نے حوالے فرما امت سرکار کو اللہ رب العزت نے کئی خصوصیات سے نوازا تھا اس میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس امت کو حافظے کی مضبوطی کی عزیم شان نعمت عطا فرمائی تھی عورت کے لفظے مانے ہی ہے چھپانے والے صحیح چھپانے کی چیز اور باپردہ قواتین بہترین اور ساؤلے معاشرے تسکیل دینے میں انتہائی اہم کردار نباتی ہے بلکہ باپردہ اور ساؤلے عورتیں نسلوں کی پرورش کرتی ہیں آج کل مہاشر جوہ حیائی کے دور دوارہ چر رہا ہے اس کے لیے جہاں مردوں کی ذہنیت کو ذمہ دار ٹھرایا جا رہا ہے وہاں عورتوں کا بے پردہ اور بے اڑاہا لباس کا استعمال بھی ذمہ دار ہے اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں اپنے ماننے والے کے لیے ایک ایک بات روز روشن کی طرح آیا کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خدا پاک نے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا ہے اور جب کفر شرک کے اندھیرے میں انسانی تراقیہ سے دور ہو چکی تھی تو اللہ و تبارک اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا افتاب و معاہدہ بنا کر دنیا میں مبعوث کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی عالی اور اتنی عظم ہے کہ توصیب سوائے خدا پاک کی اس وقت کوئی بیان نہیں کر سکتا ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے سردار فخر کونین وجود بادشاہ تاجدار مدینہ سید القائنات حضرت مجداد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غرامی وہ ذات ہے جن کے صدقے میں اپنے قائنات وجود بخشا جن کے وسیلے سے جنت بچھی اور شوف ورش بنے نبیوں کو نبوت ملی صحابیوں کو صحابیت ملی ولیوں کو ولیت ملی انسانوں کو انسانیت ملی اور ہم جیسے گناہگاروں کو دنیا میں ہدایت ملی اور آخری میں شفاعت کی دولت ملی ضرور بہنتی ہے لیکن مو کھلا رہتا ہے وہ ذینت کے ہوتے ہیں کہ راستے میں ہر آدمی ادھر متوجہ ہو جاتا ہے اسی لئے ہماری مائیں اور بہنیں برخ سادے استعمال کریں تاکہ نہ محرم لوگوں کی نظروں سے حفاظت ہو ویسے بھی راستوں میں عورتوں کو بناو شنگار کے ساتھ چلنا جائز نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آل انڈیا ملی کونسل اور مرکزی سیرات سینت کمیٹی کی جانب سے ہر سال کی طرح سے اس سال بھی نیا محلہ حج کمیٹی کے اندر یہ پرگرام لکھا گیا ہے یہ مسلسل پانچ دنوں سے یہ پرگرام چر رہا ہے سب سے پہلے خرات نات مسنون احادیثیں اور کوئیس اسی طریقے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قاس طور پر جو آخری یہ پرگرام ہے آج کا جو پرگرام تھا اسلام میں ہجاب کی اہمیت جس کے اندر بہت ساری وہ لڑکیاں تھیں جو ٹین پانس ہیں پیوسی فسٹیر ہیں سیکنڈر ہیں اسی طریقے سے کالیج کے بچیاں تھیں جس میں الحمدللہ ہجاب کی اہمیت پر بچیوں نے بہت ہی اچھا مطالعہ کیا ان جلسوں کے اندر بہت سارے علماء اکرام بھی شرکت کیے اور ہمارے شہر کے ڈاکٹر ازغر چلبل صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے مل کر اس کام کو انجام دے رہے ہیں اور ہمیشہ ہم لوگوں نے اس کام کو آگے بڑھایا ہے کہ ہمارے بچوں میں ہمارے معصوم بچوں میں دینی جذبہ پیدا ہو دینی معلومات ہو آج الحمدللہ آلنڈیا ملی کونسیل اور مرتبی صورت کمیتی کے اشترات جو ہر سال نام مقابرہ جاس اسکول کالیج طلبہ اور طالبات کے درمیان بکھا جا رہا آج الحمدللہ اس کا آخری دن تھا تقریری مقابلہ اور ماشاءاللہ بہت سارے طالبات نے بہت ہی جو سو جذبے کے ساتھ آج کے اس آخری اور اختتامی مجلس میں جو تقریری مقابلہ تھا جس کا ٹاپک دیا گیا تھا عمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے خصوصیات اور حجاب اسلام میں حجاب کی اہمیت الحمدللہ بچیوں نے اپنی حضب استطاعت کافی تیاری کی اور ماشاءاللہ بڑے جو سو جذبے کے ساتھ اس میں عصہ لیا وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ حکم حضرات نے اپنی تمام مصروفیات کے باوجود ان طالبات کی حصلہ افضائی کی جنہوں نے اپنے معافی زمین کو ادا کرنے کے لیے بہت ہی جو سو جذبے کے ساتھ کام لیا اور ساتھ ہی ساتھ جن احباب نے خاص طور سے ڈاکٹر استطاعت مدلل صاحب جنہوں نے تقریباً تین چار سالوں سے اس کا احتمام کر رکھا ہے اور اس کے دریئے سے ملت کے ہونہار بچے اور بچیوں میں جو اسکول کالک سے ریلیٹڈ ہیں ان کے اندر ایک دینی جذبہ اور دینی حوصلہ حمد اور اسی طریقے سے مستقبل میں ہمارے یہ طلبہ اور طالبات جو آئیس طوروں میں ہیں کالجوں میں ہیں انشاءاللہ اگر ان کی آئیس طور پر حفظائی ہوتی رہی اور گاہے بگاہے ان کو اس راستے سے امت کے لیے اور ملک کے لیے تیار کیا جاتا رہا تو انشاءاللہ تعالی یہ مستقبل ان کا اچھا ہوگا اور یہ ملک کے لیے ملت کے لیے قوم کے لیے انسانیت کے لیے پیارے رسول رحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیکھے ہوئے ان پیغامات کو جو اپنی تقریروں سے تحریروں سے کوئی سے اور دوسرے مقابلہ جات سے تیاری کرنے ہیں انشاءاللہ سب کے لیے اس میں بہتری ہوگی کرنے والوں کو اللہ قبول فرمائے اور اس میں ہر طرح دشت کرنے والوں کی اللہ رب العالمین جانمال کی عزت آبرو کی افارت فرمائے آل انڈیا ملی کانسل و مرکزی سیرت کمیٹی زلہ گلبرگا کی جانب سے دینی و علمی مقابلہ جات کا انعقاد جناب ازغر چلبل صاحب کی نگرانے میں بہت ہی شاندار اور ڈسیپلین کے ساتھ منافعیت یہ پروگرام سل رہے ہیں بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر کہ تقریباً دو ہزار طلبہ میں علمی اور دینی گہمہ گہمی چل رہی ہے چھے روزہ یہ مقابلہ جات تھے جس کا یہ آخری دن ہے آج دیکھ کر بڑی مسرد ہوئی کہ بہت سارے طلبہ خاص روپر خواتین اور بچیاں طالبات مختلف مدارس کی تقریباً شہر کے بہت سارے سکولز انگلیش میڈیم اور اردو میڈیم کرنا میڈیم مختلف میڈیم کی طالبات یہاں پر آ کر بہت ہی بہتر انداز میں جو دو نوانات آدھ دیئے گئے تھے ایک تو پردہ جو کہ تقدس کا زامن ہے خاتن کی حفاظت کا زامن ہے اس پر انہوں نے قرآن و حدیث اور مختلف اپنے تھارس اور مختلف نظریہ سے انہوں نے پردی کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس امت کی جو خصوصیات ہیں امت محمدی علی صحیح صلی اللہ علیہ وسلم اس پر انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں انہوں نے تیاری کی اور مخابلے کو پیش کیا اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ جو بھی کچھ انہوں نے بتایا ہے اس سے امت کو اور خاص طور پر جتنی حاضرین آئے ہیں سب کو اللہ رب العزت ایک سبق عطا فرمائے اور یہ جو علمی گہمہ گہمی ہے ڈاکٹر زغور طبول صاحب جو رکھنا چاہ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جدید نسل میں بڑھتے بڑھتے جائیں اللہ رب العزت ان کی قابشوں کو قبول فرمائے اور تمام طالبات کو اللہ رب العزت اور طلبہ کی سینوں کو علم کے لئے کھوٹ دیں ملی کانسل وہ مرکزی سکر کمیٹی گلورگا کی جانب سے آج آخری سلسلہ تھا بچوں کے ٹریننگ کا آج کے تقریر مخابلہ ماشاءاللہ ہر اعتبار سے بہت کامیاب رہا اس کے لئے مبارک بات دیتا ہوں میں جناب ڈاکٹر حضورت صلبل صاحب کو جن کی مسائد جمیلہ نے گلورگا میں ایک ایسا ماحول بنایا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہمارے طلبہ و طالبات میں جو صلاحیتیں ہیں ان سے یقیناً ہمارا ملک ہماری قلت استفادہ کرے گی اور اس کام کے لئے حضورت یاد رکھے جائیں گے اس لئے کہ بچوں کے صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لئے جس طرح سے یہ انعامی قویز کامپیٹیشنز مختلف قسم کی انوانات جو مقابلہ جات اٹھے جا رہے ہیں یہ اس سے بچوں میں بہت اچھی صلاحیتیں اوہر کر سامنے آ رہی ہیں اور بہت سارے بچے دلچسپی سے اس میں حاضر ہو رہے ہیں آج بڑی خوشی بھی دیکھ کر کے تقریری مقابلے میں ماشاءاللہ طالبات میں بڑا اچھا مظاہرہ کیا ماسوم بچوں سے لے کر کافی اچھے پیو سی سالے دوام تک کی بچیاں سے موجود تھیں تو ہمیں امید ہے کہ دکٹر عزر چلبل صاحب کی جو قابیشے ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بہت سازگار ثابت ہوں گے طلبہ و طالبات کے لئے بھی اور قوم ملت کے لئے بھی اور ایک بار میں مبارک بات دیتے ہوئے رخصات و طالبات بہت شکریہ